فتح پسیکری سے بھارتی جنت پارٹی کے مدھائک چودری عدیبان سنگھ نے اتفادیش سرکار میں راجمنطری کے روپ میں شفیت گہن کی ہے چودری عدیبان سنگھ صرف رانیتہ نہیں ہے وہ سماسیوی رانیتہ بھی ہے ہر ماہ اٹھارے تاریک کو نشکل چکستہ شبیل لگایا جاتا ہے بیس سال سے یہ کارکم چل رہا ہے کسان پریوار میں ہوا جن وشودہ اسمارک تاج محل کے نکٹ گاؤں دھندوپرا ہے اسی گاؤں کے بابا کمل سنگھ کے پریوار میں چودری عدیبان سنگھ کا جنم ہوا دادی رام پیاری پتا تھان سنگھ اور ماتا کنچن دیوی تھی پتر کے جنم کی خوشی کے باتاوڑ کے کچھی شڑو باد ماں کا نیدھن ہو گیا چودری عدیبان سنگھ کا لالن پالن بوا پریاغ دیوی کے سنرکشن میں ہوا فوپا نیحال سنگھ رام مہرارہ ساداواد مطورہ کے نیوازی تھے نیحال سنگھ ان کے دھرم پتا تھے نیحال سنگھ پولیس ویوہاگ میں کاری رہ تھے ان کے انشاثن اور کرتب نشتہ کا پرہاو چودری عدیبان سنگھ کے جیون پر بھی پڑا جس سے کرتب شیلتہ ان کا جیون درسن بن گئی چودری عدیبان سنگھ کا بیفہ 22 فروری سن 1966 کو چاہر وارٹی کے گرام بھگا کے پرتشتیت پریوار میں سورجمل ایوم سومبتی دیوی کی جیشت پتری شانتی دیوی کے ساتھ ہوا پریوار سے انشاثن ایوم سدھانتوں پر یوہ چودری عدیبان سنگھ اپنے گروہ تھان سنگھ سولنگ کی ایوم رسک بہاری لال گپت کی پریڑا سے راشتی سویں سیوک سنگھ سے سر 1964 میں جڑے چودری عدیبان سنگھ نے اترپدیش پولیس سیوہ پرکشا میں چاہی نیت ہو کر سویں سپیکٹر کے روپ میں نوکری شروع کی دھرم پتا نیحال سنگھ کی آگیا سے نوکری سے تیاغ پتری دے دیا یہ ان کے آگیاکاری ایوم انشاثن جیون کا ایک ادھارل ماتر ہے اس کے بعد 509 آرمی بیس ورکشاپ آگرا میں نوکری پت چائنیت ہوئے پرنتو پارواریک دواب کے چلتے اس نوکری سے بھی انہوں نے تیاغ پتری دے دیا مہاراجہ سورجمل انٹر کالیج میں شکشک جیون سے یاتر پرارم کی سماسے بھی ایوم سمیدن سیل سبحاب ہونے کے کارل شکشک کے پت پر رہتے ہوئے شچڑکار کے ساتھ ساتھ بہو آیامی جیون کا وشتار کیا انہوں نے اپنے جیون میں شچڑکار کرتے ہوئے ایوم ارثساست ایوم ہندی ایوم ایوم شماس شاست کی پرکشائیں اتیڑ کی انہوں نے بی ایڈ سائت رتن ایوم بیاکرڑا چار کی پرکشائیں سمبان سہیت اتیڑ کی اس پرکار ہوئے جلے کے سربوچ سکشت سکشکوں میں گنی جانے لگے شکشک نیتا و بی اپاری کے روپ میں دی سیوان چودہی اردوان سنگھ شکشک نیتا وی رہے انہوں نے بی اپاری کے روپ میں بھی خیاتی ارجیت کی بی اپاری کے روپ میں ایٹ بھٹا ادیوگ میں مہتپور سمبان پرابت کیا ان کی خیاتی کشل بی اپاری کے روپ میں رہی ہے اکھل بھارتی ایٹ بھٹا مہاسنگ سے بھی جڑے رہے چودہی ادیوان سنگھ شکشہ اور بی اپار میں پرتشت ہونے کے بابزود بھی بردی کا موہ نہیں چھوڑ پائے انہوں نے پولیس ویہاق سے توبہ کرنے کے پششات سن 1968 میں اپنے آپ کو کمپنی کمانڈر کے روپ میں ہومگاڈ ویہاق سے ناتا جوڑ لیا آگرہ جلا جیل کے پروہاری کے روپ میں بھی رہے سکری سن 1981 میں اترپدیس جیل کریمیوں کی ہرطال میں جیل کے بھیتر شانتی ویستہ بنانا ساسن کے لیے دھوبر ہو گیا تھا اس سنکٹ کال میں چودی عدیوان سنگھ لے ہومگاڈ ویہاق میں کمپنی کمانڈر کے روپ میں جیل ویہاستہ سوچاری روپ سے سمالی سبھی نے ان کی کارسیلی کا لوہا مانا آج بھی سمپول اترپدیس کے جیل ویہاق میں ان کے کالکھنڈ کے بھرتی ہوئے سیکلوبندی رکشک کار رت ہیں چودی عدیوان سن 1993 میں پہلی بار دیالواگ ویدھانسوا سیٹ سے بھاچپا کی ٹکٹ پر ایمیلے چنے گئے اس کے بعد سن 1996 اور 2002 میں انہیں دیالواگ ویدھانسوا سیٹ سے ہار ملی وش 2017 میں چودی عدیوان سنگھ فتیپوس سیکری سے بھاچپا کی ٹکٹ پر ایمیلے چنے گئے بہو آیامی پرتباہ کا دنی ہونے کے چلتے جب جب چناب ہوئے تب تب چودی عدیوان سنگھ فتیپوس اور فتیپوس سیکری ویدھانسوا سیٹ سے ٹکٹ کے دعویدار رہے تھے 2017 میں جب یوگی سرکار سے اصطیتم آئی تو ان کا منتری منڈل میں شامل ہونا تیم آنا جا رہا تھا لیکن تب کنی کارنو بس وے منتری منڈل میں شامل نہیں ہو پائے تھے اب منتری منڈل کا پہلا بستار ہوا تو چودری عدیوان سنگھ نے راج منتری کے روپ میں شپت لی بجائے بگھیل سی نیوز آگرا